نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد اللہ تعالیٰ فقیر کے لئے حکم فرماتے ہیں کہ اس کو ڈانٹا نہ کرو جڑکا نہ کرو اور ہمارا پورا معاشرہ فقیر کو تانے بھی دیتا ہے ڈانٹا بھی ہے جڑکتا بھی ہے یہاں تک کہ دھکے بھی دے لیتا ہے اس کو باتیں بھی سنا دیتا ہے یہاں تک بات تو کہتے ہیں تم اٹھے گٹھے ہو کمانی سکتے ہو اوہ تمہیں برتی کروں اوہ تمہیں نوکری دلوں وغیرہ وغیرہ حالی کہ اللہ نے صاف منع فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت زندگی بھر کسی سائل کو لے لٹایا ہے خالی زندگی بھر کسی کو خالی نہیں لٹایا جو آیا جست مانگا نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کرزہ لے کر دیا یہاں تک کہ یہ بھی فرمائے بلال جاؤ فلان سے اس کو لے کر دے دو اور اس کو کہہ دو میں تمہیں دوں گا اس کو دے دو اس کو خالی نہیں لٹایا اور بعد لوگوں نے مانگا بھی اور دھکے بھی دیئے پھر بھی آپ نے فرمایا ان کو عطا فرمایا منع نہیں کیا پھر بھی یہ میرے نبی کے سنت اور پہلا میرے اللہ کا فرمان لیکن ہمارے مسلمن کیا کرتا ہے فقیر کے ساتھ بھئی آپ نہیں دے سکتے نہ دیں آپ کو یہ کسی نے اجازہ دیتا نہ دیں اس کو ذلیل کریں شرمندہ کریں اس کو باتیں سنائیں یہ کسی نے کہہ دیا فقہہ نہیں لکھا ہے کہ غیر مستحق تو اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں تو ہم کون سے مستحق ہیں کہ اللہ ہماری جیبوں میں دے دیتا ہے اللہ ہمیں استطاعت دے دیتا ہے اللہ لولوہ لنگلہ ہمیں بھی کر سکتا ہے اندہ نبینا مہتاج ہمیں بھی کر سکتا ہے غریب سستخ ہوا یعنی ایسا غریب جو بالکل نمونہ نشان عبرت بھن جائے وہ ہمیں بھی بنا سکتا ہے اللہ بادشاہت کو اتار کے جیل میں ڈبل آ سکتا ہے اللہ یعنی پاورفل بندے کو مجبور معذور بنا سکتا ہے تو لیکن کیا مشکل ہے امیر کو غریب بنا سکے تو آئیے خدا کے لئے توبہ کر لیں آج کے بعد تانہ نہ دے کسی فقیر وہ نہیں دے سکتے نہ دے لیکن زبان کو بند رکھیں تانہ نہ دے تاکہ نہ دے تجربہ کر کے دیکھ لیئے میرا ذاتی تجربہ مشاہدہ ہے اسے بارے میں بہت زیادہ مطالعہ ہے میرا وہ دیکھا بھی یہ شخصی ہم فیٹر بیرے میں گھر میں سویا ہوا تھا تو فقیر آئے اس نے دور سے دروازہ بجائے یہ اٹھا اور بڑے عہدے پر تھا کسی کمپنی میں اس کو دھکے دیئے اور گالی دے کر نکال دی چار سے پان گھنٹے بعد کمپنی سے فون آگیا جناب کمپنی نے آپ کو نکال دیا حالی کہ منیجر تھا اور میں سمجھتا ہوں یہ اس فقیر کے دھکے دینے ایک الڈ نتیجہ دی ہے تجربہ کر کے دیکھ لیے آپ بھی جو بندہ فقیر کو دھکے دے تانے دے ظلیل کر شرمیدہ کرے باتیں سنائیں اس کو کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا کوئی نہ کوئی مصیبت اس پر رہا پڑے گی چاہ چھوٹی ہو یا بڑی تجربہ کر کے دیکھ لیے فقیر آف وہ کہا میں خود فقہ کے تلحل دیتا میرے استاد محسرم شیخ علیہ وسلم حضرت اکدس سمانی صاحب خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے والی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا گاڑی پر شیرہ فیصل سے گاڑی گزر رہی تھی تو سگنل پر رکی جیسے رکی تو ایک فقیر آگی اللہ کیلئے دے دو تو انہوں نے فرمایا اس وقت ستر کی دہائی میں پانچ روپے نئے نور نکال کے دے دیا ستر کی دہائی میں پانچ روپے بہت بڑی حیثیت تھی تو میں نے پوچھا بجان فقانہ منہ کی آپ نے کیوں دے دیا یہ تو مستحق نہیں ہے تو حضرت اکدس شیخ علیہ السلام تقریصوانی سردان کا تو میرے ساتھ محترم فرماتے ہیں میرے والی صاحب نے فرمایا جو مفتی آدم پاکستان تھے مفتی شفیس بانی ترامت اللہ بیٹا اگر یہ مستحق نہیں ہے تو ہم کہاں سے مستحق بن گئے کہ اللہ ہم میں دیر آئے اور ہم بانٹ رہے ہیں اگر ہم اس حتبار سے دیکھیں تو ہم بھی مستحق نہیں ہیں اللہ ہمارے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے تو گلنے کے میں اس دن کے بعد مجھے سمجھ آگئے میں نے تحبہ کی اور میں کسی خط خالی نہیں لٹاتا کسی فقیر کو میں چکے پڑھتا رہا ہوں میں استاد محترم کو جانتا ہوں بہت بانٹتے ہیں بہت نوازتے ہیں لوگوں کو خفیت طریقے سے دیتے ہیں اور بہت نوازتے ہیں بہت دن آئیے تحبہ کر لیجئے آئے کے بعد کسی فقیر کو دھرکر نہ دیجئے ذریع نہ کیجئے شرمیدہ نہ کیجئے تعلی نہ دیجئے ونہ آپ کا کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا وہ جو امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے اس پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کریں گے